ماضی میں فوج اور امریکہ کی اجازت کے برائے ہیں چڑیا میں بھی پڑھ نہیں مارا اس کام آباد میں ڈریکٹلی اینڈریکٹلی آپ نے بھی کہاں میں نے بھی کہاں میں کہہ دیتا ہوں اس بار الیکشن میں how would things be different امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتا ہے جب اس ملک میں نورمل الیکشن ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن جب ایک مومن چلتی ہے ایک تحریک چلتی ہے تو پھر نہ امریکہ کچھ کر سکتا ہے نہ فوج کر سکتا ہے اس مومنٹ کے اندر سارا پاکستان شرکت کرے گا اور پاکستان تیار ہے ایک چینج کی مومنٹ کے کم آنے والی ہے یہ اس کی ہوا تو چل پڑی ہے اب یہ کب زور پکڑتی ہے کتنے مینے چھے مینے ایک سال لیکن میں فیصل آپ کے سامنے بیٹھ کر رہا اس پرگرام میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا فوج نے جو کیا ہے پاسٹ میں انہوں نے ان لوگوں پر چنایا جن کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے مراج شریف کو در جنرل جلانی میں اٹھایا تو اس لیے تو نہیں کہ آپ کو لیڈر شک کے اپدلے کی تو اس لیے کیا کہ وہ جو کنٹرول کر سکتا ہے لیڈر اپنے مذرے سے کنٹرول ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو لیتے تھے جن کو وہ کنٹرول کر سکے اس لیے یہاں لیڈرشپ بگھر ہے یہ غلام ذہنیت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا آپ امریکہ سے لڑائی لے گا یا ان کو جوتے پولش کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب اپنے موقف لگ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم کمنٹس کر سکتے ہیں کہ جنگ نہ ہوں ان کے فائدے میں نہ ہمارے فائدے میں